ایک گاؤں میں کرشنا نام کی ایک عورت اپنے بیٹے راہل کے ساتھ رہتی تھی راہل جب چھوٹا تھا اس کے پتی کی مرتی ہو گئی تھی کرشنا اس غام کو جھیل نہیں پائی اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ اسے اب دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا جس وجہ سے راہل اب سارے گھر کے کام کو خود سنبھالتا تھا اور محنت مزدوری بھی کرتا تھا ماں آج بہت کام ہے ٹھیکے دار نے کلی بول دیا تھا کہ آج وہ ہمیں دیر سے چھوڑے گا اسی لیے میں تمہارے لیے سارا سامان یہی پر رکھ کر جا رہا ہوں تم اپنا دھیان رکھنا ماں میرے بچے میری بچے سے تو کتنا پریشان رہتا ہے رہ اس میں پریشانی کے کیا بات ہے ماں بھگوان نے چاہا تو دیکھ لینا ایک دن تمہاری آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے گی پھر سب صحیح ہو جائے گا میں دھیر سارا پیسہ کماؤں گا اور تمہیں کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا بیٹا بس میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تجھے زیادہ پریشانی نہ ہو تو ہمیشہ خوش رہے میرے بچے کرشنا اپنی ماں کے لیے کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں سائٹ میں رکھ کر چلا جاتا ہے اور من ہی من بھگوان سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہے پربھو کچھ ایسا کر دو کہ میں دھیر سارا پیسہ کماؤں اور اپنی ماں کا علاج کرا سکوں کام کی جگہ پہنچنے پر تو سب کو اپنا اپنا کام سمجھ میں آ گیا ہے آج تم لوگوں نے پورا دن یہی کرنا ہے میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا شام تک مجھے یہ سارا کام ختم چاہیے وعدے کے مطابق میں سب کو سو سو روپے پھالتو دوں گا اچھا ہے میں بہت جلدی کام ختم کرنے کی کوشش کروں گا سو روپے ملیں گے تو ماں کے لیے کچھ پھل لے کر چلا جاؤں گا بہت دن ہو گئے میں ماں کے لیے کوئی پھل لے کر نہیں گیا سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور کام ختم کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے راہل کو اپنی ماں کی بہت چنتہ ستا رہی تھی جیسے ہی ٹھیکے دار اسے پیسے دیتا ہے وہ جلدی سے گاؤں کی طرف چل دیتا ہے وہیں سڑک سے ایک آدمی بھی اپنی گاڑی لے کر نکل رہا تھا موڑ آنے پر جیسے ہی اس نے گاڑی موڑی دوسری موڑ سے آتا ہوا راہل اس کی گاڑی کی چپیٹ میں آ جاتا ہے گاڑی والا آدمی جلدی سے باہر نکلتا ہے اور راہل کو پہیے کے نیچے سے نکالتا ہے اے بھاگوان یہ کیا ہو گیا سنو تم ٹھیک تو ہو نا چلو میں تمہیں جلدی سے کسی ہسپیٹل میں لے کر چلتا ہوں راہل بری طرح گھائل تھا وہ اس آدمی سے کہتا ہے بھائیہ بھائیہ مجھے لگ رہا ہے میری آخری سانسے چل رہی ہیں میرے گھر پر میری یندی ماں میرا انتظار کر رہی ہے میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے میری جاننے کے بعد اس کا دھیان لگنا میری ماں کو بتا دینا بھائیہ سنو تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں ہسپیٹل لے کر چلتا ہوں تمہارا گھر کہاں ہے نہیں میں شاید بچ نہیں پاؤں گا گاؤں میں گوشت ہی جو تیسرا گھر جس میں روشنی نہیں ہوگی وہی میرا گھر ہے یہ کہہ کر راہل بے ہوش ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی اسے اپنی گاڑی میں ہسپیٹل لے کر جاتا ہے دکھو بھائی ان کو بہت گہری چوٹے آئی ہیں اس لیے کچھ دن ہسپیٹل میں رہنا ہوگا ناکنہ صاحب بس آپ اس کا علاج اچھے سے کریں اسے بلکل پوری طرح ٹھیک کر دیجئے جو بھی خرچہ آئے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر راہل کا علاج کرنے لگتے ہیں اور وہ آدمی اس کی اندھیما کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بلکل راہل جیسا بنا لیتا ہے گھر کے اندر جانے پر راہل بیٹا تم نے تو بہت دیر لگا دی تم نے تو کہا تھا کہ تم شام تک آو گے ماں بس کام کرتے کرتے دیر ہو گئی رکھ میں تیرے لیے جلدی سے کھانا بنا دیتا ہوں کیا ہوا بیٹا تیری آواز سے لگ رہا ہے تو بہت گھپ رائیہ ہوا ہے وہ آدمی جس کا نام راجیف تھا تھوڑا چونک جاتا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے اسے آبھاس ہو گیا ہے نہیں نہیں ماں کچھ بھی ایسا نہیں ہے وہ تو بس دیر ہو گئی ہے اس لئے تھوڑی سے گھبرات ہو رہی ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ راہل کا گھر کافی ٹوٹا پھوٹا ہے اس کے گھر میں اکہ دکھ کا سامان ہے اور برطن بھی نام ماتر کے ہیں وہ جادو سے وہاں پر اچھا کھانا لے آتا ہے اور کرشنا کو کھانے کے لیے دیتا ہے کھانے کے بعد سو جاتی ہے اور راجیو ادھر سے ادھر ٹہل کر پریشان حالت میں کرشنا اور اس کے بیٹے راہل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کی ماں کے ساتھ ہی رہوں گا سبہ ہونے پر وہ دیر تک سوتا رہا کرشنا اسے آواز دے کر اٹھاتی ہے راہل راہل بیٹا کیا ہوا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا اتنی دیر تو تُو کبھی نہیں سوتا راجیو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور رات والی گھٹنا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے وہ جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور کرشنا سے کہتا ہے ہاں ماں پتہ نہیں رات کو نیر نہیں آئی اس لئے دیر سے آنکھ کھلی بیٹا تجھے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے پر تُو بھی تو زد کا پکہ ہے کہتو رہی ہوں آدھی عمر نکل چکی ہے آدھی اور جیسے دیسے نکل ہی جائے گی کیوں میری آنکھوں کے آپریشن کے پیچھے پڑا ہے بیٹا اچھا تو یہ بات ہے وہ اپنی ماں کی آنکھوں کا آپریشن کرانا چاہتا ہے پہلے تو مجھے ہوسپیٹل جا کر اس سے ملنا ہوگا وہ جلدی جلدی اپنے جادو سے سارے گھر کو ٹھیک کر دیتا ہے پھر کرشنا کے لیے جادو سے کھانا بھی لے آتا ہے اور سارے سکھ سوویدھاؤں کا سامان اس کے پاس رکھ وہ جلدی سے ہوسپیٹل جاتا ہے ہوسپیٹل میں اری تم تو وہی ہو نا جس کی گاڑی سے رات کو میں ٹکرایا تھا اے بھگوان میں رات سے ہوسپیٹل میں ہوں میری ماں تو پریشان ہو گئی ہوگی تم فکر مت کرو تمہاری ماں ٹھیک ہے میں رات بار انہی کے ساتھ تھا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں گمبیر چوٹے آئی ہیں اور تمہیں کچھ دن ہوسپیٹل میں ہی رہنا ہوگا یہ تو بہت برا ہوا میں ہی سال میں اگر یہاں رہا تو گھر پر میری ماں کو کون دیکھے گا تم چنتہ مت کرو جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے میں راہل بن کر تمہاری ماں کے ساتھ رہوں گا اور تم بھی جلدی اچھے ہو جاؤ گے سمجھے پھر وہ آنکھیں بند کر اپنے ہاتھ کو راہل کے شریر پر گھومانے لگتا ہے راہل دیکھتا ہے کہ اسے تھوڑی ہی دیر میں کافی طاقت اپنے شریر میں محسوس ہو رہی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو میرے پاس زیادوی شکتیاں ہیں پر میں تمہیں پوری طرح ٹھیک نہیں کر سکتا ہاں تمہارے شریر میں اتنی طاقت ڈال سکتا ہوں کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ جادوی شکتیاں ہیں تمہارے پاس کیا تم میرے ساتھ مزاگ کر رہے ہو نہیں نہیں میں کوئی مزاگ نہیں کر رہا ہوں سچ مچ میں میرے پاس جادوی شکتیاں ہیں اور میں کچھ کاموں کے لیے ان کا اپیو کر سکتا ہوں ہاں شاید تم صحیح کہہ رہے ہو مجھے اپنے شریر میں اب کافی طاقت محسوس ہو رہی ہے میں تمہارے گھر جا رہا ہوں تمہارے ماں کا دھیان رکھوں گا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے راہل شکریہ آدھا کرتا ہے اور راجیب راہل بن کر گھر پہنچ جاتا ہے وہ راہل کے اس چھوٹی سے گھر کو ایک سندر گھر میں بدل دیتا ہے پر وہاں پر سب سکھ سویدھاؤں کا سامان وہ اپنے جادو سے لے کر آتا ہے راہل بیٹا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ گھر کچھ بدلہ بدلہ سا ہے ہمارے گھر میں تو اتنا سامان نہیں تھا اب میں جدھر نکل رہی ہوں ادھر ہی سامان سے ٹکرا رہی ہوں ماں ادھر آؤ اور یہاں بیٹھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ماں لیکن میں تم سے پرارتھنا کرتا ہوں پہلے پوری بات سن لینا اس کے بعد ہی جو کہنا ہے مجھے کہہ لینا ٹھیک ہے کرشنا گھبرا جاتی ہے راجیو اس کا ہاتھ پکڑ اسے چیئر پر بیٹھاتا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے کیا کہا میرا پیٹا راہل ہاؤسپیٹل میں ہے ہاں وہ وہ ٹھیک تو ہے نا اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی وہ کب گھر آئے گا میرا بیٹا کیسا ہے بس ماں ایک دو دن میں میں اسے گھر لیا ہوں گا تم مجھے ماف کر دینا جب تک راہل گھر نہیں آ جاتا میں تمہارا خیال رکھوں گا تب ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی ہے راہل جلدی چلو میری بیٹی کو بچا لو اس نے اپنے سر کو ایک برتن کے اندر گھسا لیا ہے اور وہ اس کے سر سے نکل نہیں رہا میری بیٹی کا دم گھٹ جائے گا راہل جلدی چلو یہ سن کر راہل کی روپ میں راجیو اس کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایک چھوٹی بچی ایک برتن میں اپنا سر گھسا کر بیٹھی ہے راجیو جیسے ہی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی ماں ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اتنی دیر میں راجیو اپنے جادو سے وہ برتن اس بچی کے سر سے الگ کر دیتا ہے آپ تو بے وجہ ڈر گئیں دیکھو نا برتن باہر نکل آیا ہے ہی یہ تو کمال ہو گیا میں کب سے کوشش کر رہی تھی اتنا ڈر گئی تھی اب گابرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو یہ بلکل ٹھیک ہے تم نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا تمہارا بہت بہت دھنیواد راجیو واپس گھر آ جاتا ہے اور کرشنا کو پڑوز کی بات بتا دیتا ہے تو تو جادو جانتا ہے تو پھر راحول کو جلدی سے ٹھیک کر کے گھر کیوں نہیں لاتا ماں میں نے کوشش کی ہے وہ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا دو چار دن میں راجیو راحول کو گھر لے آتا ہے راحول گھر کی کائی پلٹ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے مجھے تو میرا گھر ہی نہیں لگ رہا تم ٹھیک ہو گئے میرے لیے یہی بہت ہے اچھا سنو اپنا ہاتھ آگے کرو راحول جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے راجیو اس کے ہاتھوں پر دو چھوٹی چھوٹے گول دانی رکھ دیتا ہے میرے دوست میری وجہ سے تم دونوں کی اتنی دقت ہے یہ اس کے لئے خامی آ جائیں ان دانوں کو جب بھی تم آپس میں رگڑ ہوگے اور جو کوئی بھی چیز مانوں ہوئے وہ آ جائے گی یہ سمجھ لو کہ میں اپنا جادو تمہیں دے رہا ہوں اور آج سے تم اپنی ماں کے جادوی بیٹے ہو یہ سنکر راحول بہت خوش ہو جاتا ہے راجی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد راحول کی زندگی ایک دم سے بدل جاتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے علاج کے لئے ان دانوں کو رگڑ کر بہت سارا پیسہ لے آتا ہے اور شہر لے جا کر اپنی ماں کا آپریشن کرا اس کی آنکھیں ٹھیک کروا دیتا ہے پھر گاؤں جا کر اسے کبھی کسی چیز کی دقت نہیں رہتی وہ جادو سے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی مدد کرتا رہتا ہے